بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ نیو سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اس ویڈیو میں جو ہے میں سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا کہ ایکسل کی ٹیبل کو جو ہے وہ شیف فائل کے اٹریبیوٹ ٹیبل کے ساتھ کیسے جوائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کو میں جو ہے وہ اٹریبیوٹ ٹیبل دکھا دیتا ہوں یہ اس کا اٹریبیوٹ ٹیبل ہے ٹھیک ہے سیکنڈ میں آپ کو ایکسل شیٹ دکھا دیتا ہوں ایکسل شیٹ جو ہے وہ ایسے ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اس میں میل فی میل ارون پاپلیشن رول پاپلیشن اور ٹوٹل پاپلیشن دی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ضرورت پیش آ رہی ہے ہم اس کو جوائن کرنے کے لیے ایکسل بیسی کے لیے ایسا سافٹویر ہے جس میں آپ ایزی لی ڈیٹا کوڈ ٹائپ اور ہینڈل کر سکتے ہیں جبکہ آر جی اس میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے ریسٹرکشن ہے تھوڑا مشکل ہے اس میں ٹائپنگ تو اب کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے میں دکھا دوں کہ رول کیا ہے جوائننگ کا کہ آپ جو یہاں پہ جس بیس پہ آپ نے اس کو جوائن کرانا ہے یا آئی ڈی دینی ہے ڈیسٹرک کی سیم آئی ڈی جو یہاں پہ ہے وہی آپ نے ایکسل میں بھی دینی ہے ٹھیک ہے ایکسل میں بھی دینی ہے یا میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے نہیں دی میں نے ڈیسٹرک کے نام کو فالو کیا ہے جو نام یہاں پہ ہے سیم اٹس اس میں اگر پہلا کیپیٹل ہے تو پہلا کیپیٹل ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہوکے سب کیپیٹل کریں گے تو یہ میچ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں ڈیسٹرک کے نیم کی بیس پہ جوائن کراؤں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آئیں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے شیف فائل کے اوپر جو ہے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے جوائن اینڈ ریلیٹس کا اپشن آگیا ٹھیک ہے جوائن کیا اب چکے کیا کہتا ہے کہ یہ چوز دی فیلد ان دس لیئر دیڈ دی جوائن ویل بیسٹ اون یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے شیف فائل کے اندر جو ہے ڈیسٹرک کی فیلڈ سیلیک کی اب وہ سیکنڈ اپشن ہے چوز دی ٹیبل تو جوائن دس لیئر ٹھیک ہے اپنی جو ہماری ایکسل کی فائل ہے وہ کھولیں گے ٹھیک ہے یہ میرے فولڈر میں یہ فائل موجود ہے اس کی پہلے شیٹ کے اوپر جو ڈیٹا ہے اوکے کیا ٹھیک ہے آٹومیٹکلی اس نے ڈیسٹرک کو سیلیک کر لیا یہاں پہ ہمارے پاس اپشن بھی ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ شیف ایکسل شیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیسٹرک کے اس نے آٹومیٹکلی اٹھا لیا اس کو ٹھیک ہے اب ویلیڈیٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے دی نمبر آف میچز ریکارڈ فور جوائن فور دی جوائن تھرٹی سکس آف تھرٹی سکس ریکارڈ میچ بائی جوائننگ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اوکے اب ہم نے کرنا ہے اوکے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اپنے ڈیٹا دیکھ لیجیے گا یہ ٹوٹل جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ اگر بل فرس آپ کو کوئی اس کے اندر آپ کام کرنا پڑے تو یہ آپ کو سٹارٹ یہاں پہ اس میں آپ کو ایڈیٹنگ نہیں کرنے دے گا کیونکہ یہ ٹیمپراری بھی جوائن ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو رائٹ کلک کرا کے اس کو دوبارہ ایک نیو شیف فائل میں میں جب کنورٹ کراؤں گا تو یہ مجھے اس میں ایڈیٹنگ کرنے دے گا بل فرس میں آپ کو شو کر کے دکھا دیتا ہوں سٹارٹ ایڈیٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے سٹارٹ ایڈیٹنگ کی میں نے اوکے کیا اب ٹیبل میں جاتا ہوں میں میں کہیں پہ بھی اس پہ کلک کروں گا یہ مجھے ایڈیٹ نہیں کرنے دے گا بل فرس مجھے ایڈیٹ کرنے پڑ جائے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کی سٹارٹ ایڈیٹنگ کرنا ہے پہلے اس کی ایک اور نیو فائل بنے گی رائٹ کلک کیا ایکسپورٹ ڈیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو نیو فائل بنا لیتا ہوں سیف کیا اس کو میں نے ٹھیک ہے اوکے کیا اور اس کو میں نے ایڈ کر لیا اب میں کیا کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیو فائل بنانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا یہ جو مارے پر ڈیٹا ہے یہ پرمنٹ اب اس شیف فائل کا حصہ ہو گیا ٹھیک ہے سٹارٹ ایڈیٹنگ کی میں نے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ ایڈیٹنگ کی اسی پر رائٹ کلک کریں سٹارٹ ایڈیٹنگ ٹھیک ہے اچھا اب ٹیبل میں میں گیا اور اب مجھے ایڈیٹ کرنا ہے میں ڈبل کلک کیا تو میں جو ہے وہ ٹائپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کیسے جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کو شیف فائل کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ریلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی چلے نئی ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ